السلام علیکم میں ہوں ناہیت پیٹ سٹ سے ایک سال بعد میں اپنا چینل دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہوں کچھ ایشیوز کی وجہ سے میں کانٹینیو نکر پائی تھی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں ہیمیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیٹس میں فلیس، ٹکس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح میری بھی ایک کیٹ کو فلیس ہو گئی اب اس کے لیے مینکیشن میں نے سوچی میں نے ڈھونڈی ایک کمپنی کا سپری آتا ہے، کوائٹ ایکسپنسف لیکن وہ میں نے یوز کیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا پھر میں نے اس کو فل ٹرم کروا دیا میں نے کہا شاید ٹرم کرنے سے اس کے فلیس ختم ہو جائیں پھر بھی اس پہ کوئی خاص افرق نہیں پڑا پھر میں ایف بی سکرال کر رہی تھی تو ایک جگہ میں نے اس پرڈیکٹ کے بارے میں پڑا ٹرگر کٹ یہ کیٹس اور ڈاگز کے لیے ہے مجھے بہت اچھی لگی میں نے اس کو آرڈر کیا، میں نے اس کو ٹرائی کیا تو میں نے سوچا کہ آپ سب تک بھی یہ انفرمیشن پچھانی چاہیے کہ یہ بہت ایکنومیکل کٹ ہے کیٹس اور ڈاگز دونوں کے لیے ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی کہ آپ نے اس کو کہاں سے بائی کرنا ہے کافی ایکنومیکل ہے مارکٹ ریٹ 950 ہے آپ کو 850 میں مل جائے گی یہ کٹ ساتھ ساتھ اس طرح ہے کہ سی او ڈی اویلیبل ہے پورے پاکستان میں آپ ایزی لی گھر بیٹھے سے منگوا بھی سکتے ہیں آرڈر کے لیے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کٹ کو استعمال کس طرح کرنا ہے پہلے تو اس کے انباکسنگ کرتے ہیں اس کٹ میں ہمیں یہ ایک لیکوڈ دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ تقریباً 30 ایمل ہے یہاں پہ باکس پہ منشن ہے کہ یہ 30 ایمل کا لیکوڈ ہے اب اس کو بنانا کیسے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں سپری دیا ہوئے ساتھ انہوں نے ہمیں گلاوز دی ہوئے گلاوز ایک اس لیے دیا ہوئے کہ آپ ایک خاص سپری کریں اور ایک ہارچہ اپنے کیٹ کے اوپر مطلب کیٹ کو ہینڈل کر سکیں وہ بھی سب کچھ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیل چیک کر لینا ہے کہ آپ کی باٹل سیل ہو اگر باٹل سیل نہیں ہوگی تو جو سیلر ہیں وہ پھر اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کی کیٹ کو خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ سیل چیک کرنے کے سیل پیک ہے تب ہی آپ اسے بائی کریں اب اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے یہ ایکنومکل اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو پانی میں بنانا ہے یہ اگر آپ کی کیٹ اسے لکھ کر لیتی ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو لگانے کے بعد کیٹ کو شاور نہ دینا چاہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کی کیٹ میٹےڈ ہے تو آپ دور سے بھی اسے سپری ایزیلی کر سکتے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ون لیٹر پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ کا پانی ساف ہونا چاہیے میں نے پہلے سے پانی کی باٹل کو فل کر کے رکھا ہوئا ہے پھر آپ نے یہ جو ٹرگر کٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کی سیل کو بریک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سے 3 to 4 ایمل آپ نے پورے ون لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے جیسے میں اسے اوپن کرنے لگی ہوں میں نے اس کی سیل کو بریک کر دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹائٹ پیکنگ ہے جس کو آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گلاوز کا استعمال کرنا ہے گلاوز انہوں نے اس لیے سیفٹی کے لیے آپ کو دیئے ہوئے ہیں ایسے میں نے گلاوز پہن لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی نوپ کو یوں کھول لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 to 4 ایمل آپ نے بے شک آپ سیرنچ لے لیں یا آپ جس طرح سے بھی لے لیں تو میں نے یہ پہلے یوز کیا ہوا ہے اس لیے میں نے اس کی اکارڈنگ 3 to 4 ایمل میں اس کو پانی میں ڈال رہی ہوں یہ وائٹ سا لیکویڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے ڈیزولف کرنا ہے اچھا ایسا ہے کہ یہ سیف ہے کٹنز کے لیے بھی اور کیٹس کے لیے بھی اگر آپ کی کیٹس اسے لکھ کر لیتی ہیں تو اس سے کوئی اشیو نہیں ہوگا ان کو آپ بے شک اگر شاور نہ بھی دینا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو واپس ویسے ہی بند کر دینا ہے لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے آپ نے باٹل کو بند کر دینا ہے اور آپ نے اسے اچھا سے شیک کر دینا ہے آپ نے پانی کو شیک کر لیا ساتھ دیکھیں انہوں نے آپ کو ایک سپری دیا ہوئے ساتھ اس کی نوب دی ہوئی ہے آپ نے اس کو اس میں اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس میں اٹیچ ہو جائے گی اب آپ کے گھر کوئی بھی 500 ایمل کی باٹل ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی دوسری باٹل جیسے آپ نے پہلے کوئی سپری یوز کیا ہو تو آپ وہ باٹل یوز کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ باٹل ہے میں نے کمپنی سے منگوائی تھی ٹھیک ہے اس میں بھی وہی ٹیکسن فریز کا سپری تھا تو جب میری وہ امپٹی ہو گئی تو میں نے اس باٹل کو سیف کر لیا تو آپ ایزیلی یہ باٹل یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا سلیوشن ڈال لیں آپ چاہیں تو اس لیٹر کی باٹل میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھا دوں اس کی نوب اتنی لمبی ہے کہ یہ انڈ تک جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہ ایجسٹیبل ہے فکس ہو جائے گا آپ ایزیلی اس کو سپری کر سکتے ہیں اس میں دو طرح کا ہے آپ یوں کریں گے تو یہ اس کے اوپر سپری مینشن ہے تو یہ سپری ہو جائے گا یہاں سے کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا آپ چاہیں تو آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو اس میں بھی use کر سکتے ہیں یہ دونوں میں adjustable اور comfortable ہیں آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں بس آپ نے دھیان لیے رکھنا ہے کہ جب آپ اسے use کر لیں تو اس کو یہاں جیسے یہ off لکھا ہے اس off پہ کر دیں بچوں کی پانچ سے اسے دور رکھیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے اس کو کیٹ کے اوپر spray کیسے کرنا ہے یہ میری کیٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی اس کی ساری باڈی پہ سارے فیس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنے ٹکس ہیں میں نے اس کو شیف بھی کروایا تھا اس کو فلیز ٹریٹمنٹ بھی کروایا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے فلیز جو تھے ختم ہونے پہ نہیں ہوا رہے تھے اس کے ایکس تھے وہ بار بار اس کے اندر واپسی رہ 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 تھے اور دوبارہ پروڈکشن ہو رہی تھی فلیز دوبارہ پریڈیوس ہو رہی جا رہ 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 تھے پھر میں نے یہ ٹرگر کیٹ یوز کی ہے پڑھا دامے پڑھا ہے تبو تھے جانگ numbers پڑھا مانے ماس پہبیا اس سے آ fleek میں گلہ ویڈا حyczم اپنی روپنگیے کی طرح کیلے رکھا چھتے جنگ اپنے اپنی ہے اور پڑھا رکھے جنگی کچھتا ہے اپنے ہرکا سا کریں گی آپ کی کیٹ تھوڑا سا تو ہلے گی لیکن آپ نے اس کو ہاتھ سے یوں کرنا ہے اور آپ نے اس کی فیس پہ بھی یوں رب کرنا ہے اس طرح سے تھوڑا سا آپ نے پولائٹلی بس اپنی کیٹ کو پکڑنا ہے اور جب آپ اس کے فیس کے قریب کریں گی تو آپ نے بالکل قریب کر کے تو اس کو یوں پریس کرنا ہے تاکہ آپ کی کیٹ کے اوپننگز میں نہ جائے ماؤت میں نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فلیس جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہ جھڑ جائیں گے آپ نے ان کو بکایا کیٹ سے باقی ساری کیٹ سے سپریٹ رکھنا ہے اور آپ نے اس طرح سے اس کی پوری باڈی پہ اور نیچے ساری جگہ پہ کر دینا ہے اور بہتر ہے کہ آپ اس کو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اپنی باقی کیٹ سے الگ کر دیں جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جائے اب آپ نے اپنی کیٹ کے اوپر پوری باڈی پہ کر دینا ہے آہستہ آہستہ اس کو کرنا ہے اگر آپ کی کیٹ میٹی ہے تو آپ نے بہت دھیان کرنا ہے کہ کیٹ سٹریس میں نہ آج ہے تو آپ نے شاور نہیں دینا کیٹ کو اگر آپ کی کیٹ میٹی نہیں ہے میل ہے یا فیمیل بھی ہے تو آپ نے بہت دھیان سے پولائٹلی اس کے ساتھ کرنا ہے گلوز کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے ہاں آپ نے اپنی کیٹ کے ماؤت اور جو نوز کی اوپننگ ہے بس ان کو بچا کے رکھنا ہے اور ائرز کو ان میں نہ جائے کیونکہ پھر یہ تھوڑا سا ہامفول ہے کیونکہ ایکسٹرنل یوز کے لیے اپنے بچوں سے اس کو دور رکھیں اور آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی ایشیو ہو اس کو بنانے میں کوئی ایشیو ہو آپ کمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو